مووی کے اسٹارٹ میں لیز اور اس کے فرنڈ کو دیکھتے ہیں یہ دونوں پارسل ریلیوری کا کام کرتے ہیں لیز بہت اپسٹ رہتا تھا کیونکہ اس نے چار سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی فرنڈ سی سی کو کھویا تھا لیز کو لگتا ہے کہ اس ریس میں سی سی میری وجہ سے مر گئی ہے یہ سی سی کو بھول نہیں پا رہا تھا لیز پارسل ریلیوری کرنے کے لیے جانے لگتا ہے اس کو ایک کال آتی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ لوگ ایکسپریس ہیں جس پر لیز اسے کہتا ہے کہ جی وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ پیکج آپ نے ریلیور کر دیا ہے وہ اس کا اسے آرڈر نمبر بتاتا ہے لیز پارسل دیکھ کر بتاتا ہے کہ جی میرے پاس یہ پارسل ہے وہ آدمی کہتا ہے یہ پارسل غلطی سے آ گیا تھا پارسل کو کسی اور جگہ دینا تھا لیز کہتا ہے کہ میں کچھ دیر تک کدھی آ جاؤں گا لیز وہاں پہنچ کر کہتا ہے کہ گھر پر کوئی ہے لیز کو ایک آدمی ملتا ہے وہ اس سے سانکھا پوچھتا ہے جیہ کہتی ہے وہ میرے ڈیڈ ہے انہوں نے گلتی سے پارسل کر دیا تھا جیہ سائن کرنے کے بہانے سے لیز کو نیچے گرا دیتی ہے جس کی وجہ سے لیز کے ہاتھوں پر خون لگ جاتا ہے اب لیز کو قاتل کہا جاتا ہے جیہ اور اس کا فرنڈ لیز کے ساتھ لرائی کرتی ہیں تاکہ وہ پارسل حاصل کرسکیں لیکن لیز جیسے بھی کر کے یہاں سے باگتا ہے مگر جیہ اور اس کا فرنڈ اس کا پیچھا کر رہے تھے آخر میں لیز ریور میں کوچ جاتا ہے مگر بائیو کو ڈیزی رول کی بک ملتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں بائیو کہتا ہے باسل بھی کو تصویر چاہیے بائیو اس پارسل کا پوچھتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ پارسل لیز کے پاس ہی رہ گیا تھا اب لیز ہسپیٹل میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے فرنڈ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے لیزی کہتا ہے کہ تم ساؤ پانی میں نہیں ہو ادھر بائیو بھی اپنے فرنڈ کے ساتھ ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے یہ لیز سے ملتے ہیں مگر میل نرس انہیں ملنے سے منع کر دیتا ہے ڈاکٹر ساؤ کو بتاتا ہے کہ لیز کا مائنڈ ڈیمیج ہوا ہے اور اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا اور اس کے مائنڈ کا یہ حصہ لوگوں کو پہچاننے میں ہیلپ کرتا ہے پر اب یہ کبھی لوگوں کو نہیں پہچان سکے گا اگر یہ پہچاننے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے پہچاننے میں دکت ہوگی اور اسے دندلہ نظر آئے گا یہ بہت سارے چہرے ایک ساتھ دکھائی دیں گے ایک لیز کو ایک کال آتی ہے تم گر نہ جانا کیونکہ قاتل نے تمہارے فنگر پرنٹس چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ تم بھر سکو کیونکہ ان لوگوں نے گلاف پہنے ہوئے تھے وہ آدمی لیز کو اس کی ساری ہسٹی کے بارے میں بتا دیتا ہے یہ آدمی لیز سے کہتا ہے کہ پارسل میرے پاس یا گینگ کے پاس ہونا چاہیے اب پولیس لیز کو تلاش کر رہی تھی یہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک لڑکی ملتی ہے اس کا نام کیبی تھا مایو اس کے فرنڈ لیز کے فرنڈ ساو کو پکڑ کر بہت ماتے ہیں اور اس سے لیز کے بارے میں پوچھتے ہیں جیہا لیز کی لوکیشن ٹریس کر لیتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ لیز ایک ریسٹورنٹ کی طرف چاہ رہا ہے اب جیہا کا فرنڈ لیز سے ملتا ہے مگر لیز اسے نہیں پہچانتا کیونکہ وہ اس کا پیچھا کر کے اس ریسٹورنٹ تک پہنچ گئے تھے لیز کے پاس بیگ میں کچھ فوٹو تھی تیبی لیز سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے وہ اپنی ساری سٹوری بتاتا ہے تیبی لیز کی سٹوری سن کر اپسٹ ہوتی ہے لیز بتاتا ہے کہ سی سی کو بھی لوگ کی پہاڑی بہت پسند تھی تیبی نیٹ پر لیز کو سرچ کرتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک قاتل ہے لیز اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے بگر پھر بھی تیبی اس کے کسی بات پر یقین نہیں کرتی جیہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے تیبی اور لیز کہیں چھپ جاتے ہیں آپ ان دونوں نے ڈریس چینج کر لیے تھے جس کی وجہ سے جیہ انہیں پھرچان نہیں سکتی اور یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں جیہ پھر سے ان کا پیچھا کرتی ہے پر لیز کیسے بھی کر کے ان سے پچھ کر نکل جاتا ہے لیز تیبی سے کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا راستہ الگ لگ ہے یہ تیبی کو سی سی کے کپڑے دیتا ہے لیز کو تیبی میں سی سی دکھائی دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم پھر سے خوش رہا کرو اور اپنی لائف کو برباد مت کرو لیز کو پھر سے کال آتی ہے یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس فوٹو نہیں ہے میں آپ کو کیسے پہچانوں گا وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹیبل پر ڈیزی رول کی بک پڑی ہوگی یہ کوئی اور نہیں بلکہ بائیو ہی لیز کو کال کر رہا تھا بائیو کے لوگ تیبی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرو گی جو کام ہم تمہیں کہیں گے تم وہ کرو گی بائیو ٹیبی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کام کے ڈبل پیسے دوں گا مگر ٹیبی انکار کر دیتی ہے بائیو ٹیبی کے بیل میں ٹریکر لگا دیتا ہے تاکہ اس کی لوکیشن کا پتہ چل سکے اس لیے ٹیبی لیز کو نان سے ملانے کے بہانے بائیو کے پاس لے کر آتی ہے لیز کو ٹیبل پر وہی بک ملتی ہے جس کا پہلے اسے بتایا گیا تھا ٹیبی کو یہ سب بائیو نے کرنے کو کہا تھا بائیو لیز کو ایک بوکس دیتا ہے اس میں کچھ ویڈیو اور باقی سب کچھ تھا مگر اتنے میں یہاں پر لڑائی ہوتی ہے ٹیبی لیز کا ساتھ دیتی ہے لیز ان کے اوپر مٹی جیسی کوئی چیز گرا دیتا ہے انہیں کچھ نظر نہیں آتا پھر ان کو انکل نن بچا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیز کہتا ہے کہ اس دن سینگ گینگ کے گھر سی سی ٹی وی اون نہیں تھا نن بتاتا ہے کہ پارسل پیجنے والے کا نام بائیو ہے وہ جس نیکٹیو کو تلاش کر رہے ہیں وہ ڈیزی رول کے کسی پیج میں چھپا کر رکھا ہے کیونکہ لیز کے پاس جب پارسل تھا اس میں سب بیکار چیزیں تھیں نن سب کچھ سچ بتا دیتا ہے لیز کہتا ہے کہ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں نن کہتا ہے کہ میرے پاس سینگ گینگ کی فوٹو نہیں ہے مگر میں نے بائیوں کے آدمیوں سے سچ بات نکلوا کر ریکارڈ کر لی تھی اور بھگ بھی میرے پاس آ گئی ہے نن بتاتا ہے کہ میں پہلے پولیس میں کام کرتا تھا یہ نیکٹیو بچے کا ہے ان قاتلوں کو وی چین نے بیجا تھا کیونکہ وی چین گاوے گروپ کے سی ای او کا بائی ہے اس نے اپنی ساری پروپٹی جوئے میں لگا دی تھی اس لیے اس کے ڈیٹ نے اپنی ساری پروپٹی اس کی بیٹی زینگ ہے اگر اس کو کچھ دن تک خون نہ ملا وہ مر جائے گی کامے گروپ وی چین کا ہو جائے گا ٹیبی کے کہنے پر لیز فوٹو لیف تک پہنچ جاتا ہے بھائیوں کا آدمی کار کی ٹکر سے نن کو مار کر نیچے کلا دیتا ہے جس سے وہ جھکمی ہو گیا تھا وہ آدمی فوٹو لے کر بھاگ جاتا ہے نن کہتا ہے کہ جیہ ایک ہیکر ہے وہ سب ٹیٹا نکال لے گی اور زینگ تک پہنچ جائے گی نن کہتا ہے جو نیکٹی میں فوٹو ہے وہی فوٹو ایم پی کے ریکارڈ میں ہوگی لیز اس فوٹو کو نکال لیتا ہے مگر وہ اس کو کپڑوں سے پہچان سکتا ہے ٹیبی بھی جانے کی زید کرتی ہے لیکن لیز نہیں مانتا اتنے میں دونوں میں لڑائی ہوتی ہے ٹیبی کے بیگ سے ٹریکر ڈیوائس نیچے گر جاتی ہے اس پر ٹیبی کہتی ہے کہ یقیناً بائیوں نے ہی میرے بیگ میں ٹریکر لگایا ہوگا شامو کو پہاڑی پر لے گیا تھا مگر وہ شامو نہیں بلکہ کوئی اور لڑکا تھا بائیوں کا آدمی لڑکے کو دکھا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ پہاڑ سے گر کر لڑک جاتا ہے لیز کو نن کے کال آتی ہے کہ شامو صحیح سلامت ہوسپیٹر میں پہنچ گیا ہے ٹاکٹر اس کی فیملی سے کہتا ہے کہ خون میچ ہو گیا ہے اب نیوز میں آ رہا تھا کہ بائیوں کو کسی قتل کیس میں پکڑ دیا گیا ہے اور گاوے گروپ کے اونر کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے اور لیز کو اس کیس میں بے قصور قرار دی دیا جاتا ہے کیونکہ لیز کی مدد سے ہی پولیس نے بائی اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ دیا تھا اب ٹاکٹر بتاتا ہے کہ زین کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے پھر ایک آدمی لیز کو ایک موبائل گفٹ کرتا ہے جس سے لیز ٹیبی کے سارے میسیج سنتا ہے اور بہت روتا ہے آخر میں دکھایا جاتا ہے ٹیبی لیز کو مل گئی تھی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہمارے چینل کو 2% لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے جبکہ 98% لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا سو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کی سپورٹ مارے لیے بہت اہم ہے